تو جو رب کا بنائے ہوئے نور ہے اگر اس کی تجلیات پڑ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر میرے رب کی تجلیات کا مظہر میرا نبی بن جائے تو پھر خدا کے نور میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے ہمارا نبی اللہ کے نور کا جوزو نہیں ہے جو یہ شخصی عقیدہ رکھے حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ لا جوزو لہو ولا عذو لہو ولا حیتلو ولا جیتلو ولا کفیتلو لا اول لہو ولا آخر لہو لا ذات لا اول لہو ولا آخر لہو ولا دد لہو ولا مند لہو ولا حیتلو ولا کفیتلو ولا جیتلو لا یجریلے زمانن ولا یجریلے مکانن تعالی انبارد الجسمانیہ والمکانیہ والحیوانیہ والبشریہ اللہ وہ ہے کہ جو نہ ہماری عقل میں سمائے نہ ہمارے عیات عقل میں آئے نہ مجھے اپنے لفظوں کی گریفت ملا کے بتائیں کہ اندہ یہ ہوتا ہے اللہ کون ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کون حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام میرے نبی کے نواسیں ایک دن اپنے بیٹے کو بیڑھ کے درس تو ہی دے رہے تھے امام ذہن العبدین کو آپ ذرا سنیے اس گھرانے کے علم کا کمال دیکھئے اس باپ اور بیٹے کے ذرا سبق کو سنیے پہلے دن اپنے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو انہوں نے سبق دیئے نا آج وہ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں بڑے بڑے مفتیوں کو کو تین سفے سمجھا دو ان کے اوپر سے باتیں گزرتی ہیں اللہ جو تین سفے فارغ التحصیل علماء پڑھتے ہوئے ان کے جسم کے پسینے چھوڑ جائیں اگر یہ حالت ہے تو غور کرو یہ اس بچے کا سبق ہے جسے بابا پہلا حالت پڑھا رہا امام زین اللہ بدین علیہ السلام ان کو امام حسین علیہ السلام نے سبق پڑھایا اور وہ سبق کیا تھا فرمائے بیٹا خدا وہ ہے جو حد میں نہیں آتا خدا وہ ہے جو حد میں نہیں آتا اور جو حد میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا پھر آپ نے اپنے بیٹے کو ایک اور مثال سمجھائی سامنے سے راستہ گلر آتا فرمائے بیٹا یہ جو راستہ ہے بتاؤ اس کا کنارہ اس کنارے کے ساتھ مل سکتا ہے یعنی دونوں کنارے ادھر والا اور ادھر والا ایسے ہو سکتے ہیں ہزار لاکھ کروڑ میل چلا جائے یہ دونوں متوازی کنارے چلیں گے فرمایا کہ یوں ہی سمجھو جیسے یہ کنارے آپس میں کٹھے نہیں ہو سکتے ویسے کوئی بندہ خدا نہیں ہو سکتا اور خدا بندہ نہیں ہو سکتا اور اگلا جملہ میں بولوں گا تو آپ کی طبیعت کچھ ہو جائے گی آپ نے فرمایا بیٹا جو خدا ہے وہ تیری میری عقل میں نہیں آ سکتا اور جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا میں کل ایک جگہ پرسوں تقریب کر رہا تھا وہ میں نے ایک جنہ بتایا اللہ تو اللہ ہے نا بھئی وہ تم خالق کائنات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی عظمتیں اور شانیں ہیں تمام انبیاء تمام شہدہ چمامت کیا تمام صلحہ یہ ساری کائنات مل جائے میرے اللہ کی عظمت و شان کے آگے اللہ کے علم کے مقاملے میں تمام نبیوں پیغمبروں رسولوں کا علم ملاکہ قطرے جیسے ابھی نہیں جو سمندر کے مقاملے میں ہوتا ہے ذرا غور کرو اللہ کتنا بڑا ویسے نہیں میرے نبی مکرم دنیا میں آئے تو حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا انہیں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں توجہ رکھیے گا میں اللہ کا بندہ ہوں حضرت عیسیٰ نے آ کر کہا میں اللہ کا بندہ ہوں میرے نبی نے آ کر بولا نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بلکہ آتے ہی سر سجدے میں ڈالا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں حضرت عیسیٰ بولے میں اللہ کا بندہ ہوں یعنی کول کیا میرے نبی نے بات نہیں کی عمل کیا یار سمجھو یار کوئی بات کو سمجھو اب غور کیجئے یہ وہ نبی آیا ہے کہ میرے نبی کے آنے پر دریائے سادہ خوشک ہو گیا جسے پوچھتے تھے لوگ میرا نبی دنیا میں آئے آتش کا دیران بجھ گیا ستارے گر پڑے ستارے تماف کرنے کے لیے میرے نبی کی میرے نبی کی حجرے کی طرف آئے میرا نبی دنیا میں آئے کعبہ میرے نبی کے آنے پہ سجدے میں گر گیا میرا نبی دنیا میں آئے پوری کائنات کی اندر ہر چیز نے میرے نبی کی آمد کا جشن منایا آسمان کے اوپر ہور و غلوہ نے خوشیوں کا اظہار کیا اے ہورے جنتوں کے اندر جلوس نکال کے واہر نکل آئی فرشتی آسمانوں کے اوپر نعرے لگانے لگ گئے پوری سمندری مخلوق ایک دوسرے کو مبارک بات دینے لگ گئی پوری زمین کے اوپر ہر درخت کے ساتھ پھول نکل آئے میرا نبی دنیا میں آئے ہر چیز ہر طرف بہار ہی بھائی بھول گئے بہار ہی بہار ہو گئی اللہ اتنا بڑا نبی اتنی شانوں والا نبی کہ جن کے لیے کعبات چھک گیا جن کے لیے آتش قدع ایران بج گیا ستارے جن کے استقبال کے لیے زمینوں کی طرف آنے لگ گئے پوری سب جن کی آمد پہ مرحبا کے نعرے بلند کر رہے ہیں وہ شانوں والا نبی دنیا میں آیا آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ پوری کائنام سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا وہ ہے جس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں دوستو میرا نبی اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بڑائے اب ذرا غور کیجئے اتنی بڑی شانوں والا میرا میرا اللہ میرا اللہ اب ذرا غور کرو جب میرا نبی اتنا بڑا ہے تو پھر اسے پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا اب جو مسئلہ سمجھانے لگاؤں اس مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھا لو میرا نبی رحمت اللی العالمی بن کیایا حضرت سیدنا حضرت سیدنا حضرت سیدنا ایمامی حسین نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے بیٹے اللہ وہ ہے جو میری تیری عقل میں نہیں آسکتا اور جو عقل میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر جو وہاں سمجھانے لگاؤں وہ جب میرا نبی اتنا بڑا اللہ کتنا بڑا ہے